بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں آپ کا آسٹرالوجر نیم مرمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی آسٹرالوجی چینل جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں بل برن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر کے درمیان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کے سب سیجیٹیریس ہیں 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر کے درمیان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کے سب سیجیٹیریس ہیں اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں پتا وہ اپنے نام کی حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا وہ سیجیٹیریس ہو نہیں جن کے نام کی حروفیں ہیں ہیں وہ بھی سجیٹریس ہیں میں یہ اب بات کروں گا چھ ستمبر دو ہزار بیس سے لے کے بارہ ستمبر دو ہزار بیس کے درمیان تک ہی کہ سجیٹریس کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا سجیٹریس کا اس ہفتے میں آپ کو کن معاملات میں اتیاد کرنی چاہیے ویسے سجیٹریس والوں کو اپنے ہر معاملے میں اتیاد کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساڑھ ستی کے انڈ کے مہینے چل ہوئے ہیں اور ستارہ دسمبر دو ہزار بیس کو زہل نے اپنا گھر چینج کر لینا ہے وہاں پر ان کی ساڑھ ستی کی نوہزت ختم ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے ان کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات میں گربڑ ہوگی اور یہ معاملات ان کے کوئی بہتر چلتے ہوئے مجھے نظر نہیں آرہے خاص طور پر جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں پرائیورٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کی جگہ چینج ہو سکتی ہے ان کے پر ازامت لگ سکتے ہیں ان کو نوکری سے بھی فارغ ہونا پڑ سکتا ہے ان کو کیا چاہیے ان کو یہ چاہیے کہ یہ جمعیرات والے دن ڈیڑھ کلو دال کا صدقہ دیں اس جمعیرات کو خالی ڈیڑھ کلو دال کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے اب اگر آپ نے یہ صدقہ دے لیا تو آپ کے آنے والے ہفتوں میں بھی آپ کے لیے بہتری ہوگی اور جو نہوست کا ستارہ آپ کے اوپر اس وقت چھایا وہ اس کی نہوست ٹل جائے گی اور آپ کے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے یہاں پر جو سجیٹریس والے بھرونے ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشکبری ہے کہ وہ بھرونے ملک جانے کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ ان کا بھرونے ملک کا سفر کے لیاسے بہتری آ گئی ہے اور سفر کے لیاسے ان کا بہتر ان کو موقع ملے گا اور چانس بنے گا سجیٹریس والوں کو اس ہفتے میں کچھ تھوڑی سی امید ان کی پوری ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے الیونت ہاؤس میں مرگری ہے الیونت ہاؤس میں مرگری ہے اور یہ نائنت ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا جس میں نیم نظر بنے گی سکسٹی ڈگری کی بنے گی اور معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے یہاں پر نو ستمبر دو ہزار بیس کو جب مون ان کے سیمنت ہاؤس میں آئے گا اور یہ الیونت ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا اس وقت ان لوگوں کو اگر انہوں نے کوئی شراکتی کوئی کام کیا ہوا یا شراکتی ان کا کوئی لین دینا ہے تو وہاں سے تھوڑی بہت فائدے کی امید ہے یہاں پر میں ہنڈر پرسن فائدے کی امید اس لئے نہیں کہوں گا خاص طور پر سیجیٹریس والوں کو ان کی ساٹھ ستی کے انڈ کے جو مہینے چلوئے ہیں اور انڈ کے مہینوں کے اندر ساٹھ ستی میں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ پل اور سیکنڈوں کی گیم ہوتی ہے کہ جب کسی کا معاملہ خراب ہونا ہو خاص طور پر ساٹھ ستی کے اندر تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے منٹ اور سکنٹ کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور اتنے کو خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ خود بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یہاں پر جو سیجیٹریس والے بیمار ہیں ان کی اب بیماری کے لیاغ سے وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو تندرست فیل کریں گے ان کی صحت میں تھوڑی بہت بہت بہتری نظر آ رہی ہے ان کی بیماری کے لیاغ سے کہ وہ اب مجھے تھوڑے بہت صحت یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہ بار بار کہوں گا کہ اس ہفتے میں آپ چینے کی ڈال کا لازمی ڈیڑھ گلو ڈال کا صدقہ ہے انشاءاللہ جو آپ کے معاملات رکے میں بھی ہیں وہ بھی معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے یہاں پر آپ لوگوں کو مالی طور پر بھی تھوڑا کہیں نہ کہیں سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جو سٹیشن ڈریکٹ والا معاملہ ہے جو آپ کے تین تھ ہاؤس سے فورت ہاؤس میں ہے وہ ایک ایسا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس وقت ایک دیوار کھڑی بھی ہے اگر کوئی آپ کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ کام اینڈ پہ جا کے الٹا ہو جاتا ہے آپ کی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا شروع میں تو وہ کام بہت سپیڈ سے جائے گا لیکن جب اس کا اس کام کا اینڈ ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں وہ کچھ نہیں آئے گا اس کے لیے آپ فکر مند نہ ہو آپ صرف اپنے آنے والے وقت کا اچھے وقت کا انتظار کریں آپ لوگوں نے بہت سا وقت نکال لیا اپنی زندگی میں جو سار ستی کا وقت تھا اب کچھ دن رہ گئے ہیں کچھ مہینے رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے اگر دن نکل گئے تو آگے آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی جو سیجیٹریس والے اپنے بچوں کے معاملات میں پریشان ہیں وہ اس ہفتے میں پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالی یہ ہفتہ بچوں کے لحاظ سے جو پریشانی میں کمی لے کے آئے گا کوئی پریشانی میں ایسا اضافہ نہیں ہوگا لیکن ایک چیز میں آپ کو پھر بتا دوں کہ دس ستمبر کے بعد جب مریق آپ کے پانچوے گھر میں الٹا ہوگا اس کے بعد جو اگلا جو ہفتہ آنے والا ہفتہ ہے اس میں آپ نے اپنے اولاد کی بہت فکر کرنی ہے اب اپنے سٹولجر نئی مرمان صدیقی کو اجازت دیں میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو شیئر لائک کمٹ اور میرے چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ